جشنی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمن میں ہیدرباد شہر کے نامپلی میں واقع ہیں ہاجہ اسمید جودوہ میلاد بلڈ ڈونیشن کیمپ کائن خادم میں آیا اس موقع پر حلق اسمیلی نامپلی مجلسی رکن اسمیلی جعفر حسین مہراج نے مہمان خصوصی شرکت کر کے افتتحان جام دیا کئی نوجوانوں نے کیمپ میں حصہ لیتے ہوئے اپنے خون کا آتیا دیا اس موقع پر دیگر اہم سرکردہ خائدی نے شرکت کی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا لاکھ لاکھ فضل و کرم ہے آج میں نے ہج ہاؤس کے اندر ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ کا وزیٹ کیا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے چودہ سال سے مہلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر یہ کیمپ آرگنائز ہوتا ہے جو تلسیمہ پیشنٹس کے لیے جس میں ہمارے خطیب مسجد جامعہ مسجد باغیام احسان العمومی صاحب اور جناب علیم صاحب اور تمام دیگر اس کے اندر نہ صرف اپنا تعاون پیش کرتے ہیں بلکہ اس کیمپ کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے گھر سے اس کی آواز دی جاتی ہے یہ چودہ سال سے مسسل کیمپ چل رہا ہے چونکہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بارہ ربی الول 28 سپٹمبر کو آ رہی تھی جس میں اپنے ابنائے وطن بھائی کیونکہ ایک تہوار تھا جس کے لیے یہ کیمپ کو پریپونڈ کرتے ہوئے آج اتوار کے دن یعنی 24 سپٹمبر کو یہ کیمپ رکھا گیا ہے نو بجے سے اس کیمپ کا آغاز ہوا انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طریقے سے یہ کیمپ کا احتمام کیا گیا ہے مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہزار سے زیادہ یہاں پر لوگ انشاءاللہ تشریف لے کر آئیں گے اور اپنے خون کا عطیہ دیں گے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ تلسیمیاں پیشنٹ کے علاوہ اور بھی پیشنٹ ہوتے ہیں جس کو خون کی ضرورت محسوس ہوتی ہے مگر ایک ایسا وقت تھا کہ جب اگر خدا نہ خاص تھا کوئی لوگ اپنے خاندان میں بیمار ہوتے تھے تو ہم لوگ دردر بھٹکتے تھے کہ ہم کو خون کی ضرورت ہے کہ کوئی آدمی آکے خون دے سکتا کیا سوہ ہزاروں لوگوں کو اپروچ ہونا پڑتا تھا ایک دو لوگ آکے بڑی مشکل سے آگے بڑھ کے آتے تھے چونکہ ان کے پاس میں آویرنس نہیں تھا لوگ ہمیشہ یہی سوچتے تھے کہ خون اپنی خود کے لیے ہوتا ہے مگر ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے اگر آپ کے خون سے کسی اور کا فائدہ ہو سکتا ہے کسی کی زندگی بس سکتی ہے تو الحمدللہ ہم کو خون کا تیہ دینا چاہیے اور یہ سلسلہ خاص طور سے مسلم کمیونیٹی کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے کچھ برسوں سے ایک آویرنس کی طرح کام کر رہا ہے جب کبھی بھی کہیں پہ بھی خون کے اتیہ کی بات آتی ہے بلڈ ڈونیشن کیم کی باتی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے خاص طور سے نوجوان نسل آگے بڑھ کے نہ صرف آتی ہوتیہ دینے کے لیے بلکہ ایسے لوگ آج مجھے خوشی ازباد کی ہو رہی ہے کہ تقریباً حافظ قرآن آئے ہیں اور سب سے پہلے اپنے آپ کو خون کے ہوتیہ کے لیے پیش گئے ہیں یہ اللہ کا فضل و کرم ہے آج کے تمام آرگنائزر اس کو میں مبارک بادی دینا چاہتا ہوں خاص طور سے مفتی احسان العمومی صاحب کو اور جناب ان کی پوری ٹیم کو مبارک بادی دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے بھی مفتی صاحب کی خدمت دے چکے تھے امنج کینسر ہاسپیٹل کے لیے مگر انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی جہاں کہیں بھی کوئی سیس کی ضرورت پڑتی ہے تو انشاءاللہ ضرور بہ ضرور مجلس اتحاد المسلمین نقیب ملت بیرسٹر حسود عدی نویسی صاحب کی صدارت میں اور ابھی بھی ملت جناب اکبر عدی نویسی صاحب کے خیادت کے اندر ہم لوگ خود آگے بڑھ کے آئیں گے اور اس کے لیے آپ لوگ کا ضرور بہ ضرور تعاون کریں گے پھر ایک مرتبہ تمام خون کا تیہ دینے والوں کا بھی میں شکریہ دا کرتا ہوں اور تمام ذمہ داروں کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ جو وغبورٹ کی جگہ کے اندر جو پروائیڈ کیے ہیں جتنے بھی لوگ اس کے اندر تعاون کیے ہیں ان سب کا بھی تہجل سے شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں بہت بہت شکریہ محترم ناظرین اکرام الحمدللہ آج ہم 14 میلات بولٹ ڈونیشن کیمپ میں ہج ہاؤز میں موجود ہیں یہ کیمپ ہمیشہ آسیفیہ سٹیٹ سنٹر لائبرری میں مناقض ہوتا تھا 12 ربیل اول کو مناقض ہوتا تھا جسا ابھی آپ نے ملے صاحب سے سماعت کیا کہ ہمارے اپنائے وطن کے تہوار کی وجہ سے ہم چار دن پہلے 25 سپٹمبر 8 ربیل اول کو الحمدللہ یہ پروگرام یہ میلات بولٹ ڈونیشن کیمپ یہاں مناقض کر رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ الحمدللہ صبح ہی سے یہاں پر نوجوان آ رہے ہیں اور جیسے ابھی عملل صاحب نے کہا کہ ابتداء میں صبح صبح تمام حفاظ اکرام اور علماء اکرام کا بڑا اجتماع ہے جو یہاں پر موجود ہے بلٹ دے رہا ہے میں آپ کو ارز کروں کہ صحت ہزار نعمت ہے اور صحت سب سے بڑی بات ہے یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ ہمیں صحت عطا فرمایا ہے اور اگر کسی بچے کے جسم میں خون نئی بنتا ہے تو وہ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے یہ اللہ کی مرضی ہے اور ہم صحتمن ہیں تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں یہ اللہ کی مرضی ہے ہم صحتمن ہونے کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم اپنے خون کا آتیا ہمارے بیمار بچوں کو دینا ہمارے اوپر ذمہ داری ہے میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے آپ حضرات سے درخواست ہیں شہر کے کونے کونے سے شام پانچ بجے تک حج ہاؤز نامپلی میں آ کر کہ خون کا آتیا دے محترم جناب ایم اللے صاحب نامپلی کانسٹینسی کے ہیں ہم گزشتہ نو سال سے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ دیگر کاموں سے زیادہ تعلق اور زیادہ توجہ ہیلتھ پر دیتے ہیں آپ کی کانسٹینسی میں نامپلی میں جو خاص طور پر دواخانے سرکاری ہیں جیسے ایمینجے ہاسپٹل ہے نیلوفر ہاسپٹل ہے نامپلی ہاسپٹل ہے یہ اس سے پہلے جو عام طور پر جو مزاج تھا کہ سرکاری دواخانوں میں علاج نہیں ہوتا یہاں پر بہترین کام کر کے صحت کی طرف توجہ دے کر بہت زیادہ اس کو ڈیولپ کیا گیا ہے میں اس لیے ارز کر رہا ہوں کہ آج ہیلتھ کے کاموں میں ہر انسان کو آگے بڑھنی چاہیے اور اللہ کا شکر ہے کہ جناب سید عمر جلیل صاحب نے ہمیں حج ہاؤس کی پریمیسس دیے ہیں اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ایمیلے صاحب کا بھی سید عمر جلیل صاحب کا بھی وفوٹ کے ذمہ داروں کا بھی اور میڈیا کے تمام ذمہ داروں کا جنہوں نے بڑے احتمام سے ہماری بات کو لوگوں تک پہنچایا ہے محترم جناب سروری صاحب ہمارے ساتھ ہے علیم بیک صاحب تھلسیمیا سکلسل سوزائیٹی کے ہمارے ساتھ ہیں ان کی پوری ٹیم کی تعاون سے یہ بہت بڑا ایونٹ یہاں تک پہنچتا ہے میں پھر ایک بار نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس قوز میں ضرور بھی ضرور شریک ہو اور زیادہ سے زیادہ حصہ